ٹھیک ہے ساتھیا خان بہت شکریہ آپ کا ایف پی آر نے معرف گلوکارا آئیمہ بیک کے بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے ہیں آئیمہ بیک نے ایف پی آر کی کاروائی سے قبل اکاؤنٹس خالی کر دیئے ذراعہ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گلوکارا نے اکاؤنٹس سے اڑھائی کروڑ سے زائد رقم کی ٹرانسیکشن کر لی ہے ایف پی آر کو آئیمہ بیک کے بینک اکاؤنٹس سے کوئی رقم نہیں مل سکی گلوکارا انکم ٹیکس کی مد میں ایف پی آر کی آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سے زائد کی نادہ ہندہ ہیں ایف پی آر نے آئیمہ بیک کی گاہیاں ضبط کرنے کے لیے کاروائی شروع کر رکھی ہے آئیمہ بیک سال دوہزار انیس دوہزار اٹھارہ اور دوہزار بیس کے انکم ٹیکس کی نادہ ہندہ ہے مزید تفصیلات رزوان نقفی سے جان لیتے ہیں جی رزوان گلوکارا آئیمہ بیک سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک کے انکم ٹیکس کی مد میں ایف بی آر کی مجموعی طور پر ساڑھے آٹھ کروڑ پی سے زائد کی نادہ ہندہ ہے اور ایف بی آر کی جانب سے گلوکارا آئیمہ بیک کی بیفنس فیز فائیو میں واقعے رہائش گاہ پر دس جنوری کو نوٹس بھی مصول کروایا گیا تھا جو ان کے والد انور بیک کی جانب سے مصول کیا گیا تھا اور ایف بی آر کی جانب سے گلوکارا آئیمہ بیک کو نوٹس میں ان کی گاڑیاں مجمد کرنے کا اندیا دیا گیا تھا اب ایف بی آر کی جانب سے گلوکارا آئیمہ بیک کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی مجمد کر دیے گئے ہیں معروف گلوکارا آئیمہ بیک نے ایف بی آر کی کاروائی سے قبل ہی اپنے تمام بینک اکاؤنٹس حالی کر دیے ہیں اور ایف بی آر کو گلوکارہ آئیما بیگ کے بینک ایکاؤنٹ سے تحال کسی بھی قسم کی ریکاوری نہیں ہو سکی ہے ایف بی آر جنائی کے مطابق گلوکارہ آئیما بیگ نے ایف بی آر کی کاروائی سے قبل ہی اپنے بینک ایکاؤنٹ سے تقریباً اڑائی کروڑ پیسے زائد رقم ہے جو کہ نکلوالی تھی اور ایف بی آر کی ٹیم جو ہے تحال ریٹوری کرنے میں ناکام ہے ہیوی آرکی ٹیم نے ریکاوری کرنے میں ناکام رہی ریس بانک بھی بہت شکریہ آپ کے